السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا صدق سن لیجئے سفر کے مہینے کی سلسلے میں جو بدگمانیاں اور جو غلط ایسے میں چلتے ہیں اس کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے لوگوں کے اندر عام طور سے یہ مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے اور سفر کے مہینے میں تجارت مت کرو سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ مت کرو سفر کے مہینے میں سفر مت کرو اور ایسے میسو میں غلط غلط حدیث لوگ بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بلائیں اور مصیبتوں کو لے کر آتا ہے اس کے لئے ہر نماز کے بعد یا باستوں پڑھا کرو یا حفیظوں پڑھا کرو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں اس کی کوئی اصل نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ صلف صالحین میں ہے کسی جگہ اس کی اصل نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ سفر میں کوئی نہوست نہیں ہے زمان جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے اس کا حدیث میں صاف طور سے منہ کیا بیسے کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا لیکن سفر کے مہینے کا نام کیوں لیا حدیث حریف میں کہ خاص چونکہ زمان جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ غلط غلط باتیں چلاتے تھے سفر کے مہینے میں شادیہ نہیں کرتے تھے سفر نہیں کرتے تھے بلکہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرت کا سفر ہوا ہے وہ سفر کے آخری عشرے میں شروع ہوا ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفر کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے اس کے لیے یہ غلط غلط باتیں یہ ایسے میں سے اگر آپ دوسرے جگہ پہنچا ہوگے کہ حضور نے یہ فرمایا سفر کے مہینہ وہ بہت برائی کو لے کر آتا ہے یہ غلط چیزیں ہیں سفر کا مہینہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے نازل کیے ہیں انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ شادی کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں آپ جہاں سفر کر سکتے ہیں اور اس قسم کی یعنی لوگوں کے اندر سے بدگمانیاں ختم ہونی چاہیئے اس لیے اس کا خاص خیال لکھیں کہ سفر کے مہینے بس لوگوں میں یہ میرا حساب لوگوں کو بھیج دیں تو عوام کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ اس لیے صحیح حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے جب بھی سفر کی پہلی تاریخ آئے تو آپ یہ ایسے میں ضرور سننے سب جگہ بھیجنا شروع کر دیں اس لیے اس کا سارے مہینے رمضان کا مہینہ ہو شبال کا ہو اور ذیقادہ کا ہو ذی الحجہ کا ہو محرم ہو سفر ہو ربی الاول ہو ربی الثانی ہو جماعت الاول جماعت الاخر رجعب شابان یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے ہیں اور کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے اس جس کا خاص خیال لکھیں اور یہ غلط ایسے میں جو حدیث کے حوالے سے چلتا ہے کہ یا باستو پڑو یا حفیظو پڑو اس کی بھی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے ہاں یا حفیظو پڑنا ہے آپ بھی روزانہ پڑے اللہ کا نام ہے یا باستو پڑنا ہے روزانہ پڑے اللہ کا نام ہے اس لئے میں نے اس کی وضاحت کر دی اب جو ہے آج یہ جو میں اگلا سبق دے رہا ہوں آج میری رائی یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرہومین کو اس کا سواب پہنچا دیجئے نمبر ایک دوسرا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لئے جنت میں محل بنا دیجئے اور یہ دونوں کام کس نے کیے یہ مجھے گروہ پور کے ذریعے سے ریپورٹ آنا چاہیے کہ دونوں کام کس نے کیے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرہومین کو سواب کس نے پہنچایا اس کا جواب کی بھی مجھے ضرورت ہے پھر میں اس کو دعا دوں گا انشاءاللہ اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لئے جنت میں محل کس نے بنایا کس نے ایک محل بنایا آپ ایک محل بنانا چاہے ایک بنا لو آپ اڑھو تو آپ کو تین محل بن جاویں گے انشاءاللہ کم سے کم ایک مرتبہ تو محل بنا لو ایک محل تو بنا لو اپنا لیکن یہ دونوں باتوں کا جواب مجھے آنا چاہیے گروہ پور کے ذریعے سے اور وہ مائے بہنیں جو معذور ہیں وہ اگر نہ پڑھ سکیں تو بعد میں پڑھ لیں کوئی حرش کے بات نہیں لیکن کم سے کم دل میں نیت تو کر لیں کہ اگر اللہ میں پڑھنے کے قابل ہوتی تو میں پڑھ لیتی لیکن معذور ہوں تو میں ان کو بھی دعا دے دوں گا اس لیے کہ وہ معذور ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے یہ سبق ایک اصلاحی سبق ہے روزانہ رات کو مائیں بہنیں ماں باپ اپنے بچوں کو سلاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں بیٹا بیٹی جلدی سو جاؤ دیر نہ کرو صبح اسکول ہے اسکول جانا ہے اور آپ کو جو ہے اتنے بجے اسکول کے لئے روانہ ہونا ہے آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں اور ان کے دماغوں میں یہ باتیں نہ ڈالیے آپ ان کو یہ کہیے بیٹا بیٹی جلدی سو جائیے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے ہمیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اشراق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ناشتہ کریں گے پھر آپ کو اسکول بھی جانا ہے بیٹا اس کے لئے نماز کا جملہ پہلے لائیے اسکول کا جملہ میں لائیے جیسا مزاج بنا ہو گئے بچیوں کا بچوں کا ویسا مزاج بنے گا گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں ایک مرتبہ سورے اخلاص پڑھیں ایک مرتبہ سورے پہتحا پڑھیں یہ حدیث میں ہے اس حدیث کے حوالے کئی مرتبہ دے چکا ہوں زیادہ ہے زیادہ یہ کہتا ہوں میری کتاب مومن کا حضیات مومن کے حضیات میں تو نہیں بکھرے موتی میں دیکھ لینا سارے اوپر کا حوالے ملیں گے آپ کو یہ برکت کی چیز ہے گھروں کے لئے اس میں گھروں میں برکت ہوتی ہے سلام نمبر ایک نمبر دو دروش شریف نمبر تین سورے اخلاص نمبر نمبر چار سورے فاتحہ آگے پیشے ہو جائے کوئی حرش کی بات نہیں لیکن سلام سب سے پہلے ہوگا تو گھروں میں برکت ہوتی ہے یہ عادت بچوں کی ڈالیے بچوں کی ڈالیے اور جلدی سونی کی عادت ڈالیے دیر سے نہیں یہ نہیں رات کو دو بجے تک جو ہے وارس اپ پر لگی ہوئی ہے تین بجے تک وارس اپ پر لگی ہوئی ہے آن لائن ہے نہیں اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہوگا اس لیے یہ جیسے آپ اچھا گھر میں داخل ہوتی سلام کر کے یہ پوچھو ارہ میں سب نے نماز پڑی نہیں پڑی گھر میں تعلیم ہوئی نہیں ہوئی آج وارس اپ کا سبق نہیں سنا سنا ہے نہیں سنا آج مول صاحب نے کون سے حدیث بہین کی تھی اس کے تذکرہ کرو میرے چاند اب جو ہے دنیا بدل رہی ہے اللہ دنیا کے حالات بدل رہا ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ رسول کے بعد اللہ تعالی پہنچا دیتا ہے اور اللہ نے کسی کو ذریعہ بنایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کا کرمیں اس کے لئے اپنے بچوں کی بچیوں کی صحیح تربیت کی جائے کبھی بھی یہ نہ کوئی سو جاؤ اس وقت اسکل جانا ہے جانے جانا ہے اس سے پہلے فجر کی بات کرو کہ بھئی بیٹا فجر کی نماز پڑھنی ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے اب جو ہے پڑھئے میرے ساتھ رب برحم ہوما کما رب بیانی صغیرا اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے پالا تھا یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ماں باپ زندہ ہو یا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو اللہ تعالی ہم سب کے لئے خیر کا معاملہ فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اچانک کا خیر تو ہم سب کو نصیب فرما اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ امت کو باطل کے نرغو سے تو بچا لے اے اللہ موت کے بعد کے حالات اٹھو سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ ہم کو کافی ہیں اس شخص کے لئے جو دھوکہ اور فریب دے ہمیں برائی کے ساتھ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے اے اللہ اس امت کے مردوں کو صحابہ کے روحانی بیٹے بنا دے اور عورتوں کو صحابیات کی روحانی بیٹیاں بنا دے اے اللہ اس وقت میں جو مرد اور عورتیں ہیں اس دنیا میں اے اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن ہیں جو حدیث میں آتا ہے اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے یہ سبق برکت کے سلسلے میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا کھانے میں کھانے کی تصویح بھی صحابہ سنا کرتے تھے روٹی کے اندر سے تصویح کی آواز آتی تھی سالن میں سے تصویح کی آواز آتی تھی دور میں سے تصویح کی آواز آتی تھی اب سنی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ہم تو معجزات کو برکت سمجھتے تھے اور تم ان کو خوف کی چیز سمجھتے ہو ہم ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پانی کی کمی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاش کرو کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہو تو لے آو لوگ ایک برطن لے آئے جس میں ذرا سا پانی تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور فرمایا چلو وضو کا پانی اور خدا کی برکت لو وضو کا پانی اور اللہ کی برکت لو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی چشمہ کی طرح فوٹ رہا ہے یعنی پانی نکل رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانے کی تصدیر اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے آج کے زمانے میں تو نماز میں بھی وہ بزا نہیں آتا آج کے زمانے میں سجدے بھی وہ بزا نہیں آتا کیونکہ سجدہ غفلت والا نماز غفلت والی قرآن کا پڑھنا غفلت والا اس لیے غفلت کو دور کی گئے اب پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و ربا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی اتنا پڑھا اللہ میرے ساتھ ہو گیا آپ پڑھو گے آپ کے ساتھ ہو جائے گا جنت میں خجر کا درخت بھی میرے لئے لگ گیا آپ کے لئے بھی لگ جائے گا فوراں پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے اس سبق میں مسلمانوں پر نامناسب حالات آئیں گے لیکن دین پر جمع رہنے سے اللہ کی مدد ہی آئے گی اب حدیث سنیے حضرت خباب ابن عط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے ہم نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان مسائب کی جو اس زمانے میں جو اس زمانے میں اہم مشرقین کی جانب سے جھیل رہے تھے شکایت کی اور کہا کہ آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا نہیں فرماتے حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صاحب آنے کہ ہمارے لئے اللہ تعالی سے مدد طلب نہیں کرتے دعا کی تھی ہمارے لئے حضرت خباب کہتے ہیں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تم تمہ رہا تھا اس کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے پہلی امتوں میں ایسے مسائی بھی ٹوٹے ہیں کہ ایک شخص کو پکڑ کر لوہی کی کنگیوں سے اس کا گوشت اور پتھے اتار دیے جاتے تھے اور یہ بھی اس کو اپنے دین سے ہٹنے کا باعث نہ ہوتا تھا وہ اپنے دین پر دیوار رہتا تھا اور کسی شخص کے ساتھ یہ بھی کیا جاتا کہ گھڑا کھود کر اس میں اس کو دبایا جاتا پھر اس کے سر پر آرہ چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے لیکن یہ بھی اس کے لیے اپنے دین سے ہٹنے کا باعث نہ ہوتا تھا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس دین کو بلند کرے گا اور ایسا غالب کرے گا کہ ایک سوار شہر سنعان سے چل کر مقام حضر موت تک سفر کرے گا یا لبا سفر کرے گا راستے میں سوائے اللہ کی ذات پاس کے اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا حتیٰ کہ ایک بکری کے مالک کو اپنی بکری اوپر بھیڑیے کا خطرہ بھی نہ رہے گا لیکن تم لوگ تو بہت جلد بازی کرتے ہو جلی بدد آجاوے جلی بدد آجاوے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اس لیے آج کے المسلمانوں پر جو حالات ہیں اس کا علاج ایک یہ بھی ہے اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو تو ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور اللہ کا دین ضرور غالب آئے گا انشاءاللہ چونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے یہ حدیث بخاری شریف و مسلم شریف میں اب میرے ساتھ پہلی جئے اللہم آئینہ علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ تیرے ذکر پر تیرے شکر پر اور اچھے عبادت پر تو ہماری مدد فرما سب سے بڑا اور سب سے پہلے عذاب مسلمانوں پر یہ آتا ہے کہ عبادت کی اور ذکر کی توفیق کو اللہ چھین لیتا ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی سے مدد بھی مانگئے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کا سبق صدقہ کے متعلق ہے یہ سبق سنتے ہی صدقہ کر لیجئے جس کی جو حیثیت ہو جس کی جو استعداد ہو سبقہ کر لو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ہنہ سی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم سب میں سب سے جلد مجھ سے ملنے والی وہ ہوگی جن کے ہاتھ تم سب میں دراز اور لمبے ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنے ہاتھوں کی پائمائی شروع کر دی کہ دیکھیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں دیوار پر یوں کھڑے کرتے ہیں جو نہیں مائے ہاتھیں کہ تیرے ہاتھ لمبے یوں کہنا میرے ہاتھ لمبے یوں کہا تیرے ہاتھ چھوٹے میرے ہاتھ چھوٹے یہ دیوار پر ایسا کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں صاحب نے دیواروں کے اوپر دیوار پر ہاتھ رکھنے شروع کر دیئے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہاتھوں کا لمبہ ہونا نہیں ہے یہ ارشاد میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوسری حدیث میں اس کا مضمون ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہوگی اس کے ہاتھ لمبے ہیں اور وہ مجھ سے پہلے آ کر ملے گی چنانچہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ آپ کی مراجس سے سخاوت تھی اور سب میں زیادہ سخی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی کیوں؟ کہ وہ اپنی دستکاری سے کماتی اور راہِ خدا میں صدقہ کیا کرتی تھی خود اپنے ہاتھ سے کماتی اور صدقہ کیا کرتے تھی؟ میرا یہ صدقہ ملتے ہی خواتین تو سب سے پہلے صدقہ کر لیں جو کر سکتے ہو آپ میں یہ نہیں کہنا دو ڈولر دو پاس جس کی جو سرائیت ہے اس سے نہ دے اور مرد بھی کرے صدقہ اس لیے کہ یہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جو مصیبتوں کو دور کرتی ہے ایک دعا اور ایک صدقہ اور ایک صلح رہنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مصیبتوں کو دور کرتی ہے عمر کو لمبا کرتی ہے دعا تو ایسی سبردست چیز ہے کہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے دعا تو ایسی سبردست چیز ہے کہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے آسمان سے مصیبت چلی نیچے سے دعا چلی تو دعا والا دعا اس مصیبت کو پھیک دیتی ہے سمندروں میں اس لئے دعاوں کا بھی احتمام ہو اور صدقے کا بھی احتمام ہو اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ دیکھیں میں نے اتنا پڑا آرشت تک پہنچ گیا میرے گناہ بھی معاف ہو گئے اللہ اکبر دیکھیں میں نے اتنا پڑا آسمان زمین کا درمیانی حصہ عجر اور نور سے بھر گیا کتنا آسان ہے اللہ تعالی ہم سب سے خوش ہو جائے آج میری دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ تو ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو ایسی ترقید دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو ایسی ترقید دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اچانک کا خیر تو ہم سب کو نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارا خویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا خویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے ہماری خوئی عزتیں واپس دے دے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے تو ہمیں آتا فرما اور مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو اے اللہ سخی سنسار آتا فرما جو بیمار ہوں جس لائن کے بیماری میں ہوں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمر آتا فرما اے اللہ جن کی داڑی نہ ہو انہیں داڑی رکھ لے کی توفیق دے جو خواتین برقہ نہیں پہنتی انہیں برقہ پہننے کی توفیق دے جو جوان شراب پیتے ہیں اے اللہ ان کو شراب سے بچا لے جو لواتت میں مبتلا ہے لواتت سے بچا لے جو زنہ میں مبتلا ہے زنہ سے بچا لے اور جو حرام بسترو میں مبتلا ہے انہیں حرام بسترو سے نجات دے دے اور الحلال بسترو کا انتظام فرما حیرہ فیری والی زندگی سے ہمیں بچا حیرہ فیری والی مال اور کمائی سے ہمیں بچا اور حیرہ فیری والی عبادتوں سے بھی بچا صرف تیرے لئے ہم کام کریں جس کے کرنے کے ہم سب خط وفیق عطا فرماؤں آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق بہت اہم ہے اسے سن لیجئے اور فوراً عمل کیجئے جتنے بھی مرہومین دنیا سے گئے ہیں مسلمان ہو اور اسلام کے حالت میں دنیا سے گئے ہوں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے اسال سواب کیجئے خاص طور سے ماں باپ کو اسال سواب کیجئے کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے بیوی کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے بھائی کا کسی کے بہن کا وہ قبروں میں اب کوئی کام نیکی کا نہیں کر سکتے وہ دروازہ ان کے لئے بند ہو گیا اگر جو ہے نیک ہیں ان کی مغفرت ہو گئی خدا نہ خاصتہ نیک نہیں ہے دنیا میں گناہ کیے تھے تو یہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو پھر ڈوپتے کو تنکے کا سہارا آدمی جو ہے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھول جاتا ہے ماں کو بھول جاتا ہے باپ کو بھول جاتا ہے کتنا احتمام سے انہوں نے آپ کی خدمت کی ہماری خدمت کی پالا پوسہ ہمارے لئے رات رات بر جاگے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور ماں جو سانس لیتی ہے تکلیف کے ساتھ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد مرتے دن تک بھی اس ماں کی سانس کا بدلہ چکا نہیں سکتا خیر اب وہ تو مرمرا کر چلے گئے ان کے لئے عصال سواد کیجئے ان کے لئے دعائے مغفرت کیجئے روزانہ ایک مرتبہ اتنے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے یا اللہ دنیا میں جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہو تو ان کی مغفرت فرما دے ان کا بھی حق بنتا ہے اب اگر خدا لقاسہ وہ عذاب میں ہیں اللہ افادت فرمائے تو تھوڑا تھوڑا آپ ان کو اگر عصال سواب کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہ عذاب سے بری ہو جائیں گے عصال سواب کے بہت طریقے ہیں مسجد بناو بھی آپ نہیں بنا سکتے تو جو ہے دو روپیہ صدقہ کرو اللہ اس کا سواب میرے ماں کو پہنچا دے وہ بھی نہیں کر سکتے پھر تین مرتبعہ سور اخلاص پڑھ لو اور دوسر اخلاص پڑھ کر بخش دو یعنی آج کا سبق یہ ہے کہ بھی مرہومین کو آپ کی سال سواب کیجئے اور جب ہم یہ سال سواب کریں گے ان کے لئے مغفرت کریں گے تو ہم جب دنیا سے جائیں گے دوسرے ہمارے لئے کریں گے اور وہاں پر ان کو پتا چلے گا علمہ میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اللہ والا کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اس کے گزر جانے کی وجہ سے بھی سارے قبرستان والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اس لئے کبھی کبھار جو ہے قبروں کی زیارت بھی کیجئے عورتوں کو تو قبرستان جانا نہیں ہے لیکن مرد جو ہے وہ جائے کریں ماں باپ کی قبر پر جائے کریں تو آج کا سبق یہ ہے کہ تین مرتبہ سرے اخلاص پڑھ کر اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اور اگر آپ ان کو اصحال سواب کریں اور اگر جو ہے آپ کے گھر میں الحمدللہ کسی کا انتقالی نہیں ہوا تو دادہ کا انتقال ہوا ہوگا دادی کا ہوا ہوگا اس کو دے دو سارے مسلمان مردوں اور تو کو دے دو جو قبروں میں ہے دنیا سے چلے گئے تو آج کا سبق تین مرتبہ سرے اخلاص پڑھ لیجئے اور پڑھ کر سب کو اصحال سواب کر دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور لا الہ الا اللہ کسرت سے پڑھا کیجئے حدیث شریف میں آتا ہے جب لا الہ الا اللہ کوئی پڑھتا ہے تو یہ کلمہ سیدھا آشت تک جا کر پہنچتا ہے سیدھا تیم رکتا ہی نہیں اسے پڑھ لیجئے بچوں سے پڑھا لیجئے اللہ تعالی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَاد آج کا سبق سن لیجئے اگر آپ کے ماحول میں پڑوس میں رشتے داروں میں مردوں میں عورتوں میں دوستوں میں کسی سے کوئی چوک ہو گئی تو اسے فیلانی کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کو دبانی کی کوشش کریں سمجانی کی کوشش کریں یہ نہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں ایک دوسروں کے کان میں ڈال رہے ہیں یہ بیماری عام طور سے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اس سے بچنی کی کوشش کریں چوک ہو گئی بشر ہے انسان ہے کوئی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ معافی مانگ لے گا وہ عورت معافی مانگ لے گی گناہ معاف ہو جائے گا اس لیے اس کو آر بھی نہ دلائیں اس کو تانہ بھی نہ دیں کہ تُو نے ایسا کیا تھا تُو نے ایسا کیا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کسی مرد سے یہ حدیث بہت دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا تین مرتبہ کہتا ہوں یہ خالی تقریر نہیں ہے اپنی زندگیوں کے بدلنے کے ارادے کرو یہ حدیث بہت دھیان سے سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ کسی مرد سے یا کسی عورت سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس نے چھپکے چھپکے اللہ سے اپنا معاملہ کیلئر کر دیا توبہ کر لی پھر بھی اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت اس کو عار دلائے گی اسے تانہ مارے گی تُو نے ایسا کیا تُو نے ایسا کیا تھا اور تُو کہتی فیرے گی لوگوں کو اور اسے شرم دلائے گی حالہ کہ وہ گناہ سے معافی مانگ چکی یہ بیچاری اللہ سے معاملہ اس کے کلیر ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شرم دنانے والا مرد اور شرم دلانے والی عورت تانہ دینے والا مرد اور تانہ دینے والی عورت جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے تب تک ان کی موت نہیں آئے گی کتنی زبردست وعید ہے یہ حدیث تیرویزی شریف میں ہے اتنی ہے کسی کو بھی تانہ مت دو کسی کو بھی آر مت دلاؤ ٹھیک ہے انسان ہے اپنے آپ میں دیکھو کہ مجھ میں کتنے گناہ ہیں ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے دوسرے کو گناہ بہت نظر آتے ہیں آجمین کو کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے نہ یہ غلط ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو خرابی آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہے کسی سے چھوک ہو گئے یہ بھی خاموش رہو آپ تو تیب کوئی بات نہیں اللہ کا بندہ ہے اوک چھوک ہو گئی اللہ اسے معاف کر دے اس لئے کسی کو آر مت دلاؤ کسی کو شرم مت دلاؤ اور کتنے سے بہت سوائی دیکھ اگر شرم دلائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا وہ گناہ میں وہ مرد اور عورت مبتلا نہیں ہوگا کسی سے زنا ہو گیا اس نے معافی مانگ لی کسی نے چوری کر دی اس نے معافی مانگ لی اللہ سے لیکن آپ بخشتے نہیں آپ اس کو چھڑتے رہتے ہیں تو نے چوری کی دی تو نے یہ کیا تھا تو نے یہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آدمی یہ عورت زنا میں مبتلا نہیں ہوگا میں نے پڑھا ہے لیکن چونکہ حدیث کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس لئے میں کہتا نہیں ہوں حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے پڑھا ہے کہ میں گھل گیا ہوں لیکن یہ حدیث تو تیرویز میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس لئے اس کا بہت خیال لکھیں اپنے معاشرے میں جو گندگیاں ان گندگیوں کو دور کرنے کے کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح دین دین کے صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائیں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد آج کا سبق سلیجئے حضرت ابن عائد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نمازے جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ایک فاشق شخص تھا یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک کام کرتے دیکھا ہے اس کو فرمایا کیا انہیں نے کہا یہ ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نمازے جنازہ پڑھائی اور ان کے قبر پر میٹ ٹی وی ڈالی اس کے بعد میت کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے ساتھ یوں کا تو گمان یہ ہے کہ تم دوزخی ہو اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اے عمر تم سے لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یفضو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نصیحت فرمائی یہ حدیث بے حقی میں ہے اس لئے کبھی بھی کسی کی برائی نہ کریں بلکہ اچھا گمان رکھیں اور اگر آئیت سامنے آ رہی ہے تو اس کے آئیت پر پردہ ڈالیے اس کے لئے معافی مانگیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَنَّ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ ہمارے دادا اور دادی کی دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کی دعا ہے اے اللہ تو ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ ہمارے دل کی چھڑکیوں کو تو کھول دے اے اللہ اپنا تعلق تو ہمیں نصیب فرمائے اور اے اللہ ساری پریشانیوں کو عافیت سے تو دور فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت اما صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق چلیجئے یہ ایک اطلاحی سبق ہے ایک خط ہے کسی خاتود کا اور اس کا جواب ہے بہت دھیان سے سنیے خاص طور سے جوان لڑکے لڑکیاں ضرور سنیں اسے تاکہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو اور یہ پورا خط میں نے میری کتاب بھی خربوٹی جلد پانچ میں خفا ایک کے اوپر لکھ دیا ہے لیکن آج کلیس کسیب کے خطوط اور آ رہے ہیں اس لیے یہ سبق دے رہا ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے خضا پائی بعض غلطیاں ایسے ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے صدیوں جو ہے وہ خضائے پاتے رہتی ہیں آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کا کر کے شادیاں کرنے کے کوشش کرتے ہیں یہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بچیاں ہماری بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شریر ہوتے ہیں عام طور سے کبھی کبھی پڑیٹا باملہ بھی ہوتا ہے لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچیاں یہ سیدھی ساتھی بھولی بھالی گھرین و زندگی کی گزاری ہوئی ہوتی ہے یا اسکول میں پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ لڑکوں کی چالہ کیا نہیں سمجھ سکتی اس لیے انسان بعض اوقات ایسے غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے اسے بہت خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں ان غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ عورت یا لڑکی کسی نامحرم مرد سے اپنے ذاتی معاملات پر باتیں کرنی شروع کر دیں اس کی ابتداء کتنی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں نہیں کوئی ایسے بہن ہوتی ہے جو رازدار بن سکے لہٰذا وہ اپنے کسی کزین یا سہیلی کے بھائی سے یا محلے دار لڑکے سے یا کلاس فیلوں سے بات کر بیٹھتی ہے مرد اور لڑکے بڑے فراغ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں شروع میں تو دونوں فریقین کو اس بات کی حکمے پر قباہت نظر نہیں آتی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں فسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں عموماً لڑکیاں لڑکیاں نا تجربہ کار ہوتی ہیں جبکہ لڑکے محبت کی پتنگیں اڑاتے ہیں بڑھانے میں اور تجربہ بھی حاصل کر چکے ہوتے ہیں لہٰذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی حکمت عابلی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کے باتیں شروع کرنی شروع کر دیتے ہیں اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور ترشری یا اپنی بیوی کی تلخ کلامی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہی خودکشی نہ کر لے اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوتری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مشورہ دیتے ہیں اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چلچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریف ہو کے پول بالتے ہیں کلر میٹنگ کی تعریف کرتے ہیں اس کو قریب کر لیتے ہیں جو لڑکی دکھنے میں عام سے شکل و صورت کرکتی ہو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب تمہارے چہرے پر تو سادگی کا نور نظر آتا ہے جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے جو لڑکی بے وقف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خود تعریفیں کرتے ہیں جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راست کیا ہے ہمیں بھی بتائیں آپ کونسے ویٹیمن استعمال کرتی ہیں اگر کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے غرص کوئی نہ کوئی اسے باتیں کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دستی رگ ہوتی ہے اور وہ لڑکی محسوس کرے کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے خاتھی یہ لڑکے یہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں لڑکی کو پوچھتے ہیں تاریخ پیدائش آت کی کیا ہے تاریخ پیدائش لکھ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے مبارک باتی دی جا سکے خط کے ذریعے رابطہ ہو آج کل تو ورسپ کے ذریعے رابطہ کر لیتے ہیں تو ایسے ایسے اشار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل پڑھنے والا دل تھان کے رہ جائے کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کھانا کھاتے وقت یاد آئیں کبھی کہتے ہیں مجھے سوتے وقت یاد آئیں کبھی کہتے ہیں آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئیں اگر لڑکی میں شرافت پہ سر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈالا ہے میں تو گندگی کے دلدل میں فسا رہا تھا اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں میرے لئے دعا کرنا مجھے تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا یقین ہیں اگر لڑکی میں کوئی بیماری رذر آئے تو اس کے علاج معالجی کی باتیں کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جی لڑکی کو اچھی لگے اور وہ بھی کوئی بات کرے پھر بات سے بات بڑھے جب محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی نے بے ریزک بات کرنا شروع کر دی ہے تو بات چیت کے دوران کبھی کفار کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کیوں اچھی لگتی ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر دیکھا تو کہتے ہیں پلیز آپ مجھے یاد نہ آیا کریں میری نیت صاف ہے آئے سانوں کہ مجھے آپ کو بھلانا مشکل ہو جائے کبھی کبھی بات چیت کا دوران کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ میری اور آپ کی پسند اور ناپسند بہت ملتی ہے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اقل مند ہیں آپ نے فلا مشورہ بڑا ہی اچھا دیا کبھی صاف لفظوں میں پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں یہ ساری کی ساری شیطانی باتیں ہوتی ہیں شیطان کے سکھائی ہوئے جھوٹے الفاظ ہوتے ہیں اس لیے لڑکیاں ذہن میں رکھیں یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے جلد پاس میں ضروری مضمون پڑھ لیں اور اپنے آج کی حفاظت کریں اس کا عاشقی کے چکر میں نہ پڑھیں اس سے ہرے درتے رہیں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کل لہا و اجرنا من خزی الدنیا وعدا بالآخرة تو جہاں خیر مقدر میں ہوگی اللہ آپ کا رشتہ وہاں کرائے گا اللہ تعالیٰ بچیوں کے بھی حفاظت کرے اور لڑکوں کے بھی حفاظت کرے اور ماں باپ کی مرضی کے مطابق انہیں شادیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ استخارہ کی دعا بتا رہا ہوں جو صحیح بخاری شریف میں آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس لئے دھیان سے سنیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی احتمام سے سکھاتے تھے جس احتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو مثل شادی کرنی ہے تین لڑکیاں ہیں کس سے کروں تین شوہر ہیں تین مرد ہیں کس سے کروں کاروبار کرنا ہے کونسا کاروبار کروں کروں یا نہ کروں یہ مطلب ہے اس کا تو اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے دو رکعات نفل پڑے اس کے بعد دعا کریں اب استخارہ کے دعا میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں آپ پڑھ لیجئے اور اس کا امیجز بنا کر بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے آپ کو پڑھئے میرے ساتھ اللہم اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وَأَسْأَلُكَ اَنْتَ تَعْلَمُوا اَنَّ هَادَ الْأَمْرَ یہ ہاد الْأَمْرَ جو آیا یہاں نیت کریں جو معاملہ ہے آپ کا گھر لینا ہے شادی کرنی ہے جو معاملہ دل میں نیت کرنے خیر لی فی دینی وَمَعَاشِ وَعَاقِبَتِ اَمْرِ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِ وَآَاجِلِهِ فَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَادِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُوا اَنَّ هَادَ الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دینی وَمَعَاشِ وَعَاقِبَتِ اَمْرِ فَصْرِفُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرِ حَيْسُ وَكَان ثُمَّ عَرْضِ نِي بِهِ یہ عربی جملے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ترجمہ سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے اے میرے پیارے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چاہتا ہوں آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیوں کہ آپ کو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا اور آپ ہی تمام پوشیدہ باطل کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں یا اے میرے پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے دیل میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر ہو تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے پھر اس میں میرے لئے برکت بھی دے دیجئے اور اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں شادی کرنے جا رہا ہوں کاروبار کرنے جا رہا ہوں سفر کرنے جا رہا ہوں میرے دین میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھئے اور مجھے اس سے روک دیجئے اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لئے بہتری ہو وہ مجھے نصیب فرما دیجئے پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے دعا میں دونوں جگہ جب حاضر عمر پر پہنچے تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لئے استخارہ کر رہا ہے یہ دعا احمد کے ذریعے دے دیں گے انشاءاللہ حدیثوں میں آتی ہے لیکن عام طور پر لوگوں کو کرنا نہیں آتا استخارہ اس لئے میں نے یہ حدیث بیان کر دی بقیہ استخارہ کے بارے میں کل انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی عرض کروں گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین